نمسکار آدھاب سسریعہ کال لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں آریان خان شارو خان کے بیٹے ایک بار پھر ان سی بی کے دفتر انہیں جانا پڑا اور وہ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سی بی کے دفتر بومبے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے حاضری لگائی یہ حاضری انہوں نے کیوں لگائی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ انہیں جس طرح سے کروز پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا ڈرکس کا آروپ ان پر لگا تھا اور اس آروپ میں وہ جیل میں قریب 28 دن تک رہے تھے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑی بات ہے شارو خان کے لیے بڑی بات ہے ان کی پتنی گوری خان کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے آریان خان کے لیے کیونکہ آریان خان کو 28 دنوں تک جیل میں اس آروپ کے لیے رہنا پڑا تھا اور اس کے بعد ان کا بیل بومبے ہائی کوٹ نے دے دیا تھا اور بومبے ہائی کوٹ نے جو آریان خان کو بیل دیا تھا اس بیل میں چودہ شرطیں لگائی گئی ہیں چودہ شرطوں کے بدلے ہی آریان خان کو بیل ملا ہے اور وہ چودہ شرطیں کیا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہلی شرط ہے آریان کی اور سے ایک لاکھ کا پرسنل بانڈ جمع کرنا تھا جو انہوں نے کر دیا دوسرا کم سے کم ایک یا زیادہ زمانتی دینے تھے یہ بھی ہو چکا ہے انڈی پی ایس کوٹ کی عنومتی کے بینہ دیش نہیں چھوڑ سکتے ہیں آریان خان وہیں چوتھا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے اجازت کے بینا ممبئی نہیں چھوڑ سکتے ڈرگز جیسی کسی ایکٹیویٹی کے ملنے پر زمانت ترنت رد کر دی جائے گی یہ پانچوہا تھا اور چھٹا ہے اس کیس کو لے کر میڈیا یا سوشل میڈیا میں کوئی بھی بیان نہیں دے سکتے ساتھ ہی جو اہم ہے وہ یہ ہے یہ ساتھوہ نمبر کے ہر شکروار کو نائرکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی ان سی بی کے آفیس میں صبح گیارہ بجے سے دو بجے کے بیچ انہیں آنا ہوگا اور حاضری لگانی ہوگی آٹھوہ ہے کیس کی تیہ تاریخوں پر عدالت میں موجود ہونا ہوگا نوہ کسی بھی سمیہ پر بلائے جانے پر ان سے بھی آفیس جانا ہوگا دسوہ معاملے کے دوسرے آروپیوں یا ویکتی سے سمپرک یا باچت نہیں کریں گے گیارہ ایک بار ٹرائل شروع ہونے کے بعد اس میں کسی طرح کی دیری نہیں کریں گے بار ماہ آروپی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کوٹ کی کاروائی یا آدیشوں پر بپریت اثر ڈالتی ہو تیروہ ہے آروپی نیجی طور پر یا پھر کسی اور سے گواہوں کو دھمکانے پرباوت کرنے یا ثبوتوں سے چھڑ چھڑ کا پریاس نہیں کرے گا ساتھی چودہ چودہ ہوا ہے اگر آویدک یا آروپی ان میں سے کوئی بھی نیم توڑتا ہے تو انسی بی کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ اس کی زمانت ارضی خارج کرنے کے لیے عدالت کا رخ کر سکتی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ جو ہی چاولہ نے ان کا بیل باؤنڈ بڑا تھا جو ایک لاکھ روپے کا تھا تو یہ ایک طرح سے بڑی بات ہے کہ جس طرح آریان خان کو جانا پڑا انسی بی کے آفیس یہ انہیں ہر شکروار کو دن کے گیارہ سے دو بجے کے بھی جانا ہوگا وہ گیارہ سے دو بجے کے بھی جائیں گے جا کر دفتر میں انہیں حاضری لگانی ہوگی انہیں اپنے ہر ہفتے انسی بی دفتر پہنچنا ہوگا تو یہ اسی کی پرکریہ میں آریان خان ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے انسی بی آفیس میں حاضری لگائی تھی تو اس طرح آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے تو پیج لائک کریں ساتھ ہی ٹوٹر ہینڈل پر میں فالو ضرور کریں دھنبا